دوستو ماجید جو سلار کا سب سے اچھا دوست تھا جس نے سلار کو رہنے کے لیے گھر دیا سلار کی ہر ایک مشکل میں سلار کا ساتھ دیا اور سلار کا بھروسہ جیتا اور آخر کار اپنے ہی دوست کی بیوی کو کرڈنیپ کر کے بیچ دیا اور ودیمہ کو جب ان لوگوں کے سندے پیش کیا جائے گا اور ودیمہ کو جب ہوش آئے گا تو ودیمہ ان لوگوں کو دے کر کافی گھمرا جائے گی اور چیخنے چلانے لگے گی دراصل وہ لوگ ملتی سے اس لڑکی کو اٹھا لائے تھے انہیں جو چاہیے تھیں وہ ودیمہ تو بلکل بھی نہیں تھی وہ خاتون ان گنڈوں سے کہے گی کہ یہ تم کس مسئبت کو یہاں اٹھا لائے ہو جب ودیمہ وہاں موجود ایک لڑکی سے ملے گی اور اس سے پوچھے گی کہ یہ کونسی جگہ ہے جس پر وہ لڑکی ودیمہ کو بتائے گی کہ میں یہاں خود دس سال سے ہوں مگر مجھے آج تک ان لوگوں کے بارے میں ایک بات معلوم نہ ہو پائی آخر یہ کون سے پورسرار لوگ ہیں دوسری طرف ودیمہ کے باپ منگیتر نے ودیمہ تھی گمشدگی پر سلال کے خلاف تھانے میں ریپورٹ درج کرا دی ہیں جب سلال پدیمہ کے آوا کی ریپورٹ درج کروانے تھانے جائے گا تو الٹا بولے سلال کو ہی اریسٹ کرے گی سلال بچالہ تو بری طریقے سے پھس کر رہ گیا ہے مظفر کہتا ہے نوید سے ہی کہ مجھے لگتا ہے ودیمہ سچ مچ کرنیپ ہوئی ہے لیکن نبید مظفر کی بات پر ذرا بھی اتفاق نہیں کرتا اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ ودیمہ کی کرنیپنگ میں خود سلال کا ہی ہاتھ ہے بچالہ سلال نہ ادھر کا رہا ہے اور نہ ادھر کا کیونکہ وہ جس انسان سے ہمیشہ سہارہ لیتا آیا ہے وہ ہی آج غائب ہے اور سلال کو ذرا سا بھی ماجد بھائی پر شک نہیں ہے کیونکہ ماجد نے بڑی ہی چلاکی سے ودیمہ کو کٹنیپ کروایا ہے اور اپنے پیچھے ایک ثبوت بھی نہیں چھوڑا اور خود باہر ملک فرار ہوچ کہے آپ کو کیا لکھ نہیں کیا ماجد نے سلال اور ودیمہ کو ایک دوسرے سے دور کر کر کوئی اچھا کام کیا ہے سلال رہا ہونے کے بعد ہر جگہ ودیمہ کو تلاش کرے گا مگر ودیمہ اس شہر میں ہوگی تب اسے ملے گی نا اسے تو شہر سے ہی باہر کر دیا گیا ہے تو کیا ہوگا آنے والی اپیسوڈ میں جاننے کے لیے دکھتے رہی ہے تیری چھاؤ گراما سیریل تیری چھاؤ گہ ضد کا موسیقی